اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سفدر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سفدر سپورٹس پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے پی سی بی نجم سیٹھی کا اہم اعلان پاکستان اور افغانستان کے درمیان سیریز کا متوقع ہوگی پاکستانی چیف سیلیکٹر کا اعلان کیا محمد عامر کی پاکستان ٹیم میں واپسی ہونے جاریے اگر محمد عامر پاکستان ٹیم کا حصہ بنے تو قد تک ٹیم کو جوائن کریں گے نجم سیٹھی نے اہم اعلان کر دیا ناظرین پاکستان کے چیف سیلیکٹر کے ساتھ پاکستان کے بیٹن کوچ کا بھی اعلان مکمل اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی اوڈاہ کرتے ہیں اس ویڈیو میں اس سے پہلے اگر آپ نبیدہ ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر پہلی مطبع وزٹ کرنے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل ایک ان کو بھی پیس کر دیں تاکہ آپ چو کرکٹ کے حوالے سے تمام ٹیلیڈرز وقت تر ملتی رہیں ناظرین آپ کے حیال میں کیا آپ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سیریز متوقع ہو سکتی ہے یا نہیں آپ کے حیال میں پاکستان افغانستان سیریز کہاں پر ہونی چاہیے یو اے ای میں پاکستان میں یا پھر افغانستان میں کومنس میں اپنی قیمتی رائی کا اظہار ضرور کرنا جیانالی نجم سیٹھی کا اہم اعلان پاکستان اور افغانستان کرکٹ بورڈ کے درمیان معاملات تطیب آ چکی ہیں پاکستان اور افغانستان کرکٹ بورڈ نے رضا مند کی کا اظہار کر دیا آب نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ پاکستان کی حکومت سے اس کی اجازت لینی ہے ناظرین ان کا کہنا تھا کہ اب تک پاکستان افغانستان کے درمیان تین ونڈے میچر کی سیریز متوقع نہیں ہے یہ سیریز اگست میں ہو سکتی ہے اور یہ سیریز شارجہ میں متوقع ہو سکتی ہے ناظرین پاکستان کے نئے چیف سیلکٹر کا اعلان آج پی سی بھی نے کر دیا پاکستان کے آب شاید آفریدی کے بعد نئے چیف سیلکٹر حارون رشید ہوں گے انتر سالہ حارون رشید پہلے بھی چیف سیلکٹر کے فرائد سار انجام دے چکے ہیں ناظرین حارون رشید جو کہ دوہزار سولہ میں ایشیا کپ اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کے سکوارڈ کا انتخاب کر چکے ہیں ناظرین بات کریں گے محمد آمیر کی واپسی کے حوالے سے محمد آمیر کی واپسی پاکستان ٹیم میں کب ہوگی نجم سیٹھی نے بڑا اعلان کر دیا ناظرین نجم سیٹھی سے ایک سوال پوچھا گیا کہ کیا اب محمد آمیر کی پاکستان ٹیم میں واپسی ہو سکتی ہے یا نہیں نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ محمد آمیر جب بھی اپنی ریٹائرمنٹ واپس لیں گے اور ٹیم کو جوائن کر لیں گے اب تمام تر معاملات محمد آمیر پر ہیں کہ محمد آمیر پاکستان ٹیم کو کب جوائن کرتے ہیں آپ کے خیال میں کیا محمد آمیر کو پاکستان ٹیم کا حصہ بننا چاہیے یا نہیں یا پھر فکسر کو پاکستان ٹیم میں شامل نہیں ہونا چاہیے نئے شروع تک ہمیں دیجئے گئی جازت اللہ انگیبان